اسلام علیکم کیا آل چالے سب کا امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور بہت اچھی زندگی گزارے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں ہم سب کی فیورٹ ڈش دال چاول لیکن تھوڑے سے میں نے مختلف سٹائل سے یہ دال چاول بنائے ہیں آئی ہوپ آپ میری ریسپی دیکھیں گے آپ کو بہت اچھی لگے گی اور آپ ضرور بنا کے ٹرائے کریں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں تری دال تری دال کے لیے ہمیں چاہیے پیاس میڈیم سائز کے دو ادت آئیل مجھے چاہیے جی اس میں ون پیالی اور ہم نے کیا دال لے لی ہے اس میں مون جو دال ہے وہ ایک کپ ہے اور جو ریڈ مسر کی دال ہے وہ ہاف کپ ہے جنہیں میں نے آدھے گھنٹے پہلے اچھے سے ساف کر کے اور بھگو دیا تھا اور پانی میں رکھ دیا تھا لسنا درک کا پیس چاہیے ہمیں ون ٹیپی سکون اور ٹیمارٹر چاہیے ہمیں دو ادت اور دو ہی ہری مرچ ہم نے کار دی ہے اب ہم جی ککر لیں گے ککر کو ہم اچھے سے دھو کے اور گرم کر دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ون کپ کوکنگ آئل اور تھوڑا سمینے آئل بچا دیا تھا یہ ہم ڈالیں گے رائز میں تو اب جی ہماری پیاس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس کو ہم گولڈ جتنا اچھا کلر آئے گا پیاس میں دال کا کلر اتنا ہی اچھا آئے گا کیونکہ ہم نے یلو دال نہیں رکھنی ہم نے دال کو رڈ کلر میں لانا ہے تو وہ ہم پیاس کے ذریعے ہی لے کر آئیں گے تو یہ جی ہمارے پاس کچھ گرم مسالہ ہے جس میں کالی مرچ ہے دو تین لونگ ہے اور ہمارے پاس سیرہ ہے اور ہمارے پاس جی ہے بڑی لیچی کچھ ہمارے پاس دال چینی کے ٹکڑے ہیں اور تین سے چار ہمارے پاس ہری مرچیں ہیں تو یہ بھی ہم اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اسے بہت اچھے طریقے سے کک کریں گے جتنا اچھا آپ کک کروگے پیاس کو جتنا اچھی طرح سے آپ پیاس کو کلر دوگے اتنا ہی اچھا کلر آئے گا یہاں بھی پیاس جو ہیں وہ گولڈن براؤن ہو چکی تھے اب میں نے اس میں لسن ادھرکا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اور دوبارہ سے ہم اس کو کک کریں گے تاکہ لسن ادھرکا پیسٹ بھی اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائیں تو یہاں بھی دیکھیں ہمارے لسن ادھرکا پیسٹ بھی تقریبا پک چکا تھا اب ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا ہے اور اب اس میں میں ٹیماتر ایٹ کر دوں گی اور ٹیماتر کو تھوڑا سا ہم پکا لیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں اب یہ ہمارے پاس مسائلیں ہیں ہاف ٹیبلی سپون ہمارے پاس دھڑا مرچ ہے ہاف ٹیبلی سپون ہی ہے لال مرچ کا پاورڈر تھا اور ہاف ٹی سپون ہمارے پاس ہلڈی ہے اور ہاف ٹیبلی سپون ہمارے پاس نمک ہے تو نمک ہم بعد میں بھی ٹیسٹ کر کے اور دوسرا ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو بہت اچھے سے گک کریں گے تاکہ جو پیاس ہے وہ بھی اچھے سے گل چائیں اور جو ہمارے پاس ٹیماتر ہیں وہ بھی اچھے سے پک چائیں اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دال دال کا پانی جتنا بھی تھا وہ ہم نے گرا دیا ہے اور دال ہم اس میں ایڈ کر کے دو سے تین منٹ ہم نے بہت اچھے سے دال کو بھوننا ہے جتنی اچھی آپ دال بھونیں گے اتنا ہی اچھا آئل نکل کے باہر آئے گا لاسٹ میں دال کے ٹھیک ہے تری کا مطلب کیا ہے جو ہم سالن وغیرہ بناتے ہیں اس کے اوپر جو آئل آ جاتا ہے اسے تری کا آ جاتا ہے تو یہ جی ہم تری دال بنا رہے ہیں جو کہ بہت سپائسی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزیکی بنتی ہے اور اب ہم اسے بلکل ہلکی آنچ پہ ڈھک کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ بعد میں نے جب دال دیکھی تو یہ ہماری دال بلکل تیار ہے اور اسے ہم بلکل ابھی بھی پانچ سے چھ منٹ پکا لیں گے تو یہاں پہ ہماری دال جو تھی وہ بلکل تیار ہو چکی تھی اب ہماری باری آ جاتی ہے رائز پکانے کی تو یہ میرے پاس رائز ہیں یہ تقریباً آدھا کلو ہیں جنہیں میں نے بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور یہ جی ہمارے پاس ہری مرچیں ہیں دو جنہیں ہم نے بیچ سے کٹ لیا یہ دھڑا مرچ ہے ہمارے پاس ہاف ٹیبلی سپون زیرہ مسٹ جائے گا زیرہ لازمی ڈالیے گا یہ ون ٹیبلی سپون ہے اب ہم نے فور ٹیبلی سپون ڈال دیا ہے آئل اور آئل کچھ سے سکروں کر کے اب میں نے اس میں یہ سپائسز ڈال دیئے ہیں آپ لوگ ضرور یہ والے رائز بنا کے کھائیے گا یہ بہت مزی کے بنتے ہیں ان کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ جی ہم نے اسے دو منٹ تک کک کر لینا ہے جب کک ہو جائے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اور پانی میں نے اس میں تین گلاس ڈالا ہے کیونکہ رائز ہمارے پاس دو گلاس تھے اور میں نے کافی دیر سے پھگو کے رکھے دیں تو اس لیے میں نے زیادہ پانی نہیں ڈالا دو گلاس تین گلاس ہمارے لئے کافی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اسے بوائل آنے تک پکائیں گے یہ جی بوائل آ گیا ہے یہاں پہ ہری دنیا اور پودینہ کچھ میں نے کٹ کے رکھا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ اس کا جتنا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اب آپ نے آنچ یہاں پہ تیز رکھنی ہے تو یہ لیجئے جی ہمارے جو رائز کا پانی تھا وہ سارا سوک چکا ہے اب میں نے اسے دم پہ لگا دیا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہم نے دم پہ لگایا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے رائز جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکے ہیں اور ہماری دال بھی بلکل تیار ہے اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سی سلاعت کار دی تھی سلاعت میں پیاز ہیں اور ہمارے پاس سٹے مارٹر تھے اور ہمارے پاس تھوڑی سا دہی پڑھا ہوا تھا تو اسے بھی ہم نے ساتھ سرف کر دیا تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دال چاول بہت مزے کے بنتے ہیں ایک دفعہ لازمی بنائیے گا آپ کی زائیو فیملی کو بہت اچھی لگیں گے آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گے اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اور اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تو اب تک کیلئے اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ